ناظرین پاکستان اور ترکی کا آپس میں تعاون بڑھتے ہوئے ایک نئے لیول پر چلا گیا ہے پاکستان اب ترکی سے تین ارب ڈالر کا نہ صرف اسلحہ خریدے گا بلکہ ابھی ترک صدر کی طرف سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں میں دلچسپی نے دنیا میں ایک تشویش بھی پیدا کر دی اور ہمارے لیے کچھ اپرچونٹیز بھی تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک لائب پر ناظرین پاکستان اور ترکی کے درمیان ابھی آپ کو پتہ ہے سپیشل فورسز کی ایکسرسائزز جو کہ خیبر پختونخواہ میں شروع ہیں جو کہ بالکل افغانستان کے علاقے میں اس بورڈر کے پاس ہے ان ایکسرسائزز کو نام بھی دیا گیا اتا ترک گیانہ کا 2019 اور یہ خاص طور پر وہ ایکسرسائزز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دشگردی کے مسائل ہیں ان میں پاکستان جہاں اپنے کچھ علاقوں میں فیس کر رہا ہے اسی طرح ترکی بھی اپنے وہاں شمال میں کردوں کے مخالف وہاں پر جو اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ان پر ترکی کو بھی یہ ایکسرسائزز اور یہ سیکھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ پاکستان سے یہ تعاون مانگتے لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو اگلے لیبل پر پاکستان اور ترکی کے تعلقات مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں اس کی بڑی اہم وجہ ہے اگر آپ ان دونوں ممالک کو دیکھیں تو ان کے در مماثلت بہت پائی جاتی ہے جھنڈے کے علاوہ جھنڈا تو ایسے ملتی ہے ایک وقت میں دونوں امریکہ کے اتحادی بھی تھے آپ کو یاد ہوگا اور دونوں حکومتیں ہیں جو بتا اسلامی ذہن رکھنے والی ہیں آپ دیکھیں تیب رجب اردگان ہے ان کی اسلام سے رغبت اور ادھر پاکستان میں عمران خان کا جو ویجن ہے مدینہ کی ریاست کو بنانا اسلام کی بات کرنا اور دونوں ممالک میں جو لیڈر ہیں ان کو اسلامی علکوں میں بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پھر اچھا اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹن پوائنٹ دونوں ممالک کا ان کا جھکاؤ چائنہ کی طرف ہے پاکستان تو آپ کو پتا ہے چائنہ کے ساتھ ایک عرصے سے دوستی اور ہمارا جو ان کے سلسلہ ہے وہ آپ کو پتا ہے ترکی بھی چائنہ کے ساتھ نئے تعلقات میں ایک ایسے لیول پر پہنچ چکا ہے تیسری چیز ہے کہ ترکی اسلے کا پاکستان کا چوتھا بڑا امپورٹر ملک بننے والا ہے مطلب ہے جو پاکستان کو اسلہ سپلائی کریں گے اس کی وجہ پاکستان کسی اور پر اسلے کے لیے اب انحصار نہیں کرنا چاہتا اور ترکی کی بھی یہ سیچویشن ہے کہ ان پر اگر پابندیاں لگ بھی جائیں تو ان کا تاکہ کام چلتا رہی پاکستان کے انحصار جو دنیا کے دیگر ممالک پر آپ کو پتا ہے اسلے کی وجہ سے ہے اس وجہ سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں اور پاکستان ترکی سے جو ان کے ترکی کے بنے ہوئے جیسے جو شپ ہیں بھی انہوں نے نیوی کے لیے خریدنا شروع کیے اس میں فور ٹرکش بلٹ ملگم کورٹ شپ ہیں نیوی کے ابھی آپ کو پتا ہے وہ اس کی تقریب ہوئی جہاں پر یہ بردگان بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹی تھی وہ تیس ٹی وان ٹونٹی نائن ایٹی اے کے اٹیک ہلیکاپٹر جو ہے اٹیک وہ لفظ نہیں ایٹی اے کے والا وہ ہلیکاپٹر بھی نہ نقریدے ان تمام آرڈرز کی جو قیمت بن رہی ہے وہ تقریباً تین ارب ڈالر سے زیادہ ہے پاکستان ترکی کے جو تعلقات ہیں لیکن وہ اس وقت خریدار اور گہہ کے درمیان والے تعلقات نہیں ہیں یاد رکھی گئے یہ بات اسی لئے ان معاملات میں بہت زیادہ سخمولت بھی رکھی گئی ہے یہ دو بھائی ممالک کے درمیان سمجھ کر ٹیر ہو رہی ہے اور اصل قیمت جو ہے شاید اس سے بہت زیادہ ہے اچھا یہ اصل من کی پولیسی میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے وہ اس لئے کہ آپ کو بتا ہے کہ بیرونی ممالک سے آپ کو اپنے ڈیفنس کے لئے اتھیار خریدنے پڑتے ہیں تعلقات بنانے پڑتے ہیں اب جیسے پاکستان کو روس سے امریکہ سے مختلف ممالک سے اسی طرح ترکی کو بھی مختلف ممالک کو بیچنا پڑتا تھا لیکن پاکستان کی فورن پولیسی میں ایک بڑا شفٹ آیا گیس کا تنازیہ جو آپ کو بتا ہے مشریق میڈیٹرینین سی میں پھر وہاں پر نیوی کی جو مشکے ہوئیں دونوں ممالک نے کی اس پہ آپ کو بتا ہے یونان اور سائپرس کے پانی میں وہاں پر پھر فضائیہ میں یہ دونوں مشکے وہاں پر پھر بیرہین میں ہوئیں وہاں کے پانی میں اور یونان کے پانی میں ترکی کے پانی میں یہ ساری دنیا اس وقت ترکی کے مخالف تھی لیکن پاکستان ترکی کے اس موقف کی حمایت کرتا رہا اس وقت میں جب کوئی بھی ترکی کے ساتھ سوائے چین اور اس کے کھڑا نہیں ہو رہا تھا جبکہ دوسری طرف آپ یاد کریں فرانس امریکہ اسرائیل پورے کا پورا یورپ اس وقت ترکی کے مخالف تھا اور وہ تھی تیل کے ذریعے وہ جو اپنے وہاں سے گیس نکالنا چاہتے تھے سائپرس اور یونان کی بورڈر پر وہ تنازع آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا حالانکہ وہ ترکی کا حق تھا دوسری طرف ترکی نے بھی ہندوستان سے دوری اختیار کی پاکستان کی وجہ سے اور پاکستان کا کشمیر کی اوپر جو ایک صاف موقف تھا اس کی کھل کا رمایت کی تیب اردگان نے یہاں تک کہا کہ کشمیر ہمارے لیے بلکل کہنا کھیل کی وادی ہے یہ ترکی کا ایک علاقہ ہے اس پر میں پھر کبھی آپ کو تفصیل سے بات کروں گا اس پر ڈیٹیل علیہ در ایک پروگرام بنتا ہے لیکن بارال اس کے بعد بہت سی خبریں ایسی بھی آئیں کہ ترکی نے کشمیر میں مجھو شام سے ان کے جو کرد کچھ فوجی کچھ ملیشیا ہے ان کے ان کو وہاں کشمیر میں بھیجنے کا جو ہے وہ پلان بھی بنایا تھا اب اس میں ڈیٹیل زیادہ نہیں آسکیں 2019 میں آپ کو یاد ہوگا جب تیب رجب اردگان اقوام متحدہ میں بھی ترکی کے وہاں پر جگتہ بہت بڑی تقریب تھی دنیا کی سب سے بڑی اس میں بھی انہوں نے کھڑے ہو کر اقوام متحدہ کی حمایت کی اس پر بڑی تنکیب دیوئی ترکی میں لیکن انہوں نے قربانی بھی دینی پر اپنا ایک بڑا گاہک انڈیا ان کا بہت بڑا گاہک تھا وہ بھی کھو دیا انہوں نے اب ترکی کے صدر نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ممالک کے پاس جہری اتھیار ہیں ان کے پاس وہ مزائل موجود ہیں جو کہ جہری اتھیار لے جا سکتے ہیں اور وہ ایک دونی ایک سو ساٹھ کے قریب ہیں لیکن ہم نہیں رکھ سکتے اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے انہوں نے اسرائیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ترکی کے پاس آپ کو یاد رہیں کہ اس وقت دو نیوکلیر رییکٹر موجود ہیں ٹی آر وان اور ٹی آر ٹو اور یہ ترکی کی جو جہری ہتھیاروں کی ایجنسی ہے وہ اس کو چلا رہی ہے اور اس کے علاوہ ترکی کے پاس آپ کو بتا ہے یورینیم کے بہت بڑے زخائر موجود ہیں ان کے پاس جو رو مٹیریل موجود ہیں اب ان کے پاس صرف بسلہ یہ ہے کہ وہ نیوکلیر بنا سکتے ہیں ہیاروں کے پھیلاؤں کا جو معایدہ ہے اس میں پاکستان سگنیٹری نہیں ہے یاد رکھیں پاکستان نے اس میں سائن نہیں کی ہوئی اس لئے پاکستان کی شاید مدد کر سکتا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی جو نیوکلیر سائنسدان تھے ایکیو خان صاحب وہ بھی ترکی کے دورے اس دوران بیس سالوں میں بہت کرتے رہے تو جو پاکستان ترکی کا آپس میں اتحاد ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے کہ ایک طرف شام میں جو لڑائی چل رہی ہے مصر کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے یہ دو یاد رکھیں کہ میں آپ کو پورا سنیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دو مسئلے بنے ہوئے ہیں پھر عرب ممالک پاکستان ترکی کے اتحاد کو بالکل پسند نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی بارہا اس بات کا اظہار کر چکے اور ان کی ٹریٹی بھی جو ختم ہونے والی ہے کہ وہ سعودی عرب میں ہرمین شریفین کی خدمت کے لئے تیار ہے اور سلطنت عثمانیہ کو واپس لانا چاہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے بعد تو ظاہر عرب تو نہیں مانیں گو اب یہ سائپرس اور یونان میں جو گیس کے زخائر کا مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی اس پر بھی امریکہ کی نگائیں ہیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی پر کسی نہ کسی طرح وہ پابندیاں لگ جائیں تاکہ یہ مزید آگے نہ بڑھ سکیں اسی لیے اب پاکستان اور ترکی یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح چائنہ کے تعاون سے وہ ایک تو اپنے یورپ میں اپنے پاؤں جمائیں میں آپ کو ٹپ بائی ٹپ سارے بتا رہا ہوں اور پھر بڑے منصوبوں پر کام کریں ترکی انفرسٹرکچر اور ایک بڑی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ترکی نے آپ کو پتا ہے ایون جو چائنہ میں مسلمان ان کے جو مسائل ہیں اس پر بھی انہوں نے بات نہیں کی کبھی کہ وہ جانتے ہیں کہ ابھی یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے پھر آپ کو پتا ہے پاکستان تو پہلے ہی چائنہ کے ساتھ گیارہ عرب ڈالر کی منصوبوں میں شامل ہے اب جو ریلوے کا منصوبہ جو آپ نے ریسنلیز دیکھا ہوگا جس میں پاکستان، ایران اور ترکی شامل ہیں یہ منصوبہ دوہزار چھبیس تک ان کے درمیان تعاون بڑھا رہا ہے چائنہ بھی سوری اس میں اب آگئے ہیں اور اس میں ان کے علاوہ ایک اور منصوبہ جس میں ترکی، آزربائیجان اور پاکستان ہیں ان کے ابھی حالی میں جو بہت سارے یاداشت سائن ہوئی ہیں معایدے ہوئے ہیں، اتحاد و یکجہتی کی بہت سارے یاداشتیں ان کے آپس میں پیش ہوئی ہیں کہ کس طرح پاکستان جو ہے ان کے ترکی کے وہاں پر یورپ میں جتنے مسائل ہیں ان پر کھڑا ہے ان کے ساتھ اور آزربائیجان کے مسئلے پر بھی آپ کو پاکستان کا سٹانس اچھی طرح یاد ہے جس کا وہ لوگار بھی شکر گزار ہے اب ترکی بھی وہ جیز جانتا ہے تو اس لئے یہ جو ابھی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اب آپ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں اگر آپ اس کو سارے تناظر میں ان کو دیکھیں بیٹھ کے اور ڈپلومیٹکلی پاکستان کی فورن پالیسی کو سامنے رکھیں، ترکی کے ساتھ حالات کو سامنے رکھیں، دوسری طرح جو اس ہمارے پورے ریجن میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور ترکی کا یہ تاون جو ایک نئے لیول پر جا رہا ہے یہ دنیا کے لئے ایک ظاہر ہے اس میں آپ ظاہر آپ کو پتا بہت سارے مسائل بھی لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے انہیں اس میں رکاوٹ بھی ڈال لیکن یہ ٹوٹ انگ رشتہ مجھے تو لگتا ہے اس کی وجہ اگر آپ ترکی کے لوگوں کی محبت پاکستان کے لئے دیکھیں یا پاکستان کے لوگوں کی ترکی کے لئے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اور یہ جھنڈوں کے رنگ سے یہ پاکستان کے لئے بھی بینفیٹڈ ہے تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کے لئے حالات مزید بہتر ہوں گے اور یہ فرنشپ کا جو نیا لیول جو نیا تصور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے انشاءاللہ جو سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں کی ان کی خواہش ہے کہ ایک دفعہ پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں جس طرح گرے ہوئے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے آپ کو زمانے سے امہاں کریں تو اس میں انشاءاللہ پاکستان ترکی کا تعاون نظر آئے گا امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے کومنٹس کی صورت میں جو اپنا فیڈبیک ضرور دیتے رہیں اور اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اور ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ